پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگت ہے جے جے پی کے پردیشہ دیکش سردار نشان سنگ جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات چیت کریں گے سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے پنجاب کے سری میں جی تینکیو جی نشان سنگ جی جے جے پی کی ریلی کے بعد اگلی سنگٹھن کی گتیویدیاں کیا رہنے والی ہیں ایک بار سنگٹھن پوری طرح سے ہم نے ریوائز کیا ہے اور تھوڑا بہت جو کمی ہے اس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد اب فیلڈ میں نکلیں گے ہلکہ وائز سرچ کر کے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری راستی ادھیکش جہاں جہاں ڈپٹی سی امشاب کی ضرورت ہے تو لوگوں کی بیچ میں جائیں گے اس کے علاوہ کیونکہ اب کسانوں کا اندولن ایک سال سے لگاتار چل رہا تھا کسانوں کی گھر واپسی ہو چکی ہے کسانوں کی جو لمبیت مانگے ہیں ان پر بھی سرکار بھی گھمپیرتہ دکھا رہی ہے کندر نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ جو کیسی زیادہ بھی ڈرہ کیے جائیں گے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ یہ بڑا ایک مہر مددہ ہے دیس کا اندہ آتا ہے اس کی پیڑا کو سمجھ کے سرکار نڑنے لے چاہے لیٹ ہوا لیکن ہم تو دنواد کرتے ہیں آدمی پردار منطری جی کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا اس راہنہ کے یوگ ہے اور اس کو جتنی باتیں کہی گئے ان کو سرکار پورا کریں مانیہ مکہ منطری نے بھی میٹنگ بلائی تھی ہمیں بلائیا تھا ہم نے ان کو کہا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں کیس واپس اور جو کمپلشیشن جو ہے جن لوگوں کی مرتب ہوئی ہے اس کا سرچ کر کے کہ کون کون لوگ ہیں ہریانہ کے ان کو دیا جائے تو ہم تو اس پکش میں رہے ہمیشہ ہماری پارٹی دوچودری دیویلال کے بیچاروں کی پارٹی ہے ہمیشہ کشاند کی بات کیا کرتے ہیں کہ وہ جو باتیں مانیہ پردان منطری جی نے سرکار نے اس اپنے فیصلے کے تحت کی اس کو پورا کیا جائے پردان جی جس پرکار سے جو یہ ایک سال کا سمجھ رہا جے جے پی کے لیے کافی چنوتی پورن رہا جے جے پی نے کافی سیم سے کام لیا اس معاملے میں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وقت یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ جے جے پی کو ستہ سے سمرتھن واپس لے لینا چاہیے دیکھئے مدعی سے زیادہ جو گواہ ہوتا ہے نا اس گواہ پر روش ہوتا ہے کہ میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے ہم سرکار کے سا یوگی دل ہیں سرکار جب ہمارے سپورٹ سے چلتی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہمارے اوپر روش ہونا تھا لیکن ہم کسان ہتشی بھی ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ سرکار بنی ہوئی ہے وہ بنی رہے لوگوں کی شیوہ کرے جو باتیں لوگوں سے واہ دیکھئے ان کو پورا کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے کافی اس کا روش کا سامنا بھی کیا ہے لیکن اپنے آپ کو پیشنش میں رکھ کے پریاز کیا ہے ڈپٹی چیوہ منسٹر تو میرا خیال کئی بار ایک بار تو میں بھی ساتھ تھا ہم اس شاہ جی سے ملے تھے تو انہیں کیندریہ نتاؤں سے پردان منتری سے بار بار ملے اور یہ ہی آگرے کیا کہ اس فیصلے کا جلدی جو انہا اس کا جو سمشہ ہے لو آپ فیصلہ کرو تاکہ کسان اپنے گھر جا کے اپنی کھیتی کر سکے تو یہ میں سمیتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے اور اس پچھلی جو پیڑا رہی ہے لوگوں سے دوری رہی ہے اس دوری کی وجہ سے اب لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اب وہ سمشہ ختم ہوگی کسان کی بھی ہماری بھی ہم تو کسی ساتھی کی موت پہ جانا تھا کسی کے بیعہ میں جانا تھا وہ بھی نہیں جا پائی پردانی سرکار کے دو سال گھٹ بندن سرکار کے ہو چکے ہیں ایسے چناوی گوشنہ پتر کے واحدے جو پورے ہوئے ہوئے ہوں اور جو رہتے ہیں ان کو کب تک کیسے کرایا جائے گا دیکھو اس سمشہ کے باوجود بھی ہمیں تو فخر ہے ڈپٹی چیم منسٹر نے مانیے مکہ مانتری جی ساتھ ملکے اپنی کہی ہوئی باتیں ڈاکٹر جی سنگ چوٹالا جی نے جو الیکشن مینی فیسٹ رو رکھا تھا اس میں کہی ہوئی باتوں کو کم سے کم جو انا ہم کہیں تو چاری پرسنٹ تک تو اس کو پورا کروا لیا ہے اور میں مان کے چلتا ہوں باقی سمیں ابھی تین ورش باقی ہیں اس سمیں کے اندر باقی کہی ہوئی باتیں ساری پوری ہوں گی ویدھان سوا کا شاشن ستارہ دسمبر سے شروع ہوئے جے جے پی کی کیا سٹیٹیجی رہے گی کیونکہ کانگرس جو ہے اس وقت پوراں تیا پبلک سرویس کمیشن کے مدے پر اٹیک کرنے کے مدرہ میں لگ رہی ہے دی وہ ٹھیک ہے بات لیکن سرکار کی جو اب تک کی کارگزاری رہی ہے سرکار تو اس اپنے کام کے بلبوتے کی بات کرتی ہے بے پاکش تو ہمیشہ کہتا ہی ہے اور یہ چیزیں تو ہر سرکار میں ہوتی ہیں مانکے چلیں جیسا سٹاپ سیلیکشن کمیشن میں یا ایچ بی ایسی میں ہوا ہے لیکن سرکار نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سرکار ان کی کوئی سپورٹ کر رہی ہے جا چپ بیٹھی ہے تو اس لیے میں یہ مانکے چلتا ہوں کی تیاری کچھ بھی ہو کانگرسی کانگرس کے اندر بھی تین چار دل بنے ہوئے ہیں الگ الگ ان کا ان کی شوچ ہے کہ دوسرے کی خلافت بھی کرتے ہیں تو سرکار اپنے کام کے بلبوتے پر بات کرے گی آم آدمی پارٹی میں نوین جائند اپنا سکری ہیں اور ستارہ دسمبر کوئی انہوں نے بھی گھراو کی چتاب نہیں دی ہے اٹھیک ہے وپکش کا جو دائی طویب نبھائی وہ تو ان کا کام ہے کسی کو ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ گھراو نہ کرو جاؤ نہ کرو لیکن آم آدمی پارٹی ابھی ہریانہ کے اندر نہ تو لمبا چھوڑا وزود ہے نوین جائند جی گھراو کریں کچھ بھی کریں لیکن خود بھی تو میرا خیال ہے کہ بہت سمیں سے وہ پارٹی کا کام کا چھوڑ کے گھر بیٹھے ہیں کچھ کہنے بڑی بات مجھے نہیں لگتا کہ آم آدمی پارٹی کے پاس ہریانہ میں ہو دھنیباد پردان جی تو یہ ہے نشان سنگھ جی ان کا کہنا ہے کہ کانگرس وپکش کی بھومکا میں ہے مدو پر اگر بات کرے تو واجب لگے گا اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ستہ پکش نے کاروائی کی ہے پبلک سرویس کمیشن کے معاملے میں اور کسانوں کی جتنی مانگیں پینڈنگ ہے جی جی پی کا وہی سٹینڈ ہے جو پہلے تھا یعنی جی جی پی ہر حالت میں کسانوں سے کیس ویڈرا کی وقالت کرتی ہے اور ان کو جلدی سے جلدی جو آرثک ساحتہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد